بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین کرم آج ایک اور سسٹر جو ہماری بیوہ ہے میسز علام حسین ان کے ہسبرنڈ فوت ہو چکے ہیں بیوہ ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں بیٹیوں کا ساتھ ہے دوستو جو بیوہ خواتین ہیں ان کے بے تہاشا مسائل ہیں ہم پیشلے دو دھائی سال سے ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور ان لوگوں کے مسائل کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں شخص جانتا ہے اور بالخصوص وہ لوگ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں جو اس طرح کے مسائل سے دو چار ہیں خاص طور پر وہ خواتین جو بیوہ ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں یہ میں ایک باجی کے گھر میں موجود ہوں اس کے گھر کی جو بات ہے میری پیاری والدہ نے ان کے لئے پختہ گھر کا اعلان کیا ہے کہ وہ ان کے لئے گھر بنائیں گی جس میں ایک برامدہ ہوگا باشروم ہوگا اور بانڈری وال ہوگی انشاءاللہ تو جو جو ان کے کام ہیں وہ انشاءاللہ مکمل ہوں گے اللہ کے حکم سے پہلے بھی کام مکمل ہو رہے ہیں میں تھوڑا سا اورویو دیتا ہوں ان کے گھر کا اور تھوڑا سا آپ کو مسائل بتاتا ہوں یہ ہماری بہن جو یہاں اس گھر کے اندر رہتی ہیں ان کی چھوٹے چھوٹی بچیاں بھی ہیں بڑی بچیاں ہیں بیٹے چھوٹے ہیں یہ ان کی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں جس کو سپورٹ دی گئی ہے دیوار یہ گرنے والی ہے یہ دیوار تقریبا کچھ دن بعد گر جائے گی یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کوئی دروازہ پروپر نہیں ہے اور دروازہ ہے کیسا کہ جس کا دوسرا پلہ ہی نہیں ہے دوسرا پارٹ ہے ہی نہیں ہے تو جس گھر کے اندر بچیاں ہوں ان کی سیفتی کے لیے ایک اچھے دور کا ہونا بھی ضروری ہے پاؤنڈر وال کا ہونا بھی ضروری ہے اور سب سے مین ضرورت جو ہے ہر گھر کے اندر واش روم کی ہوتی ہے تو اس گھر کے اندر کہیں بھی کوئی واش روم نہیں ہے ان کا کیچن دیکھ سکتے ہیں یہ کیچن ہے یہ جس اوپن جگہ ہے جہاں پر یہ گاؤں دیات میں اسی طرح کا ہوتا ہے خیر لیکن ان کے پاس کوئی واش روم کی سہولت نہیں ہے یہ میری باجی یہاں پر موجود ہے میں سے بات بھی کرتا ہوں یہ ان کے بچے یہ بچے اپنے والد کا death registration certificate غلام حسین صاحب کا یہ death registration certificate لے کے کھڑا ہے بڑا بیٹا یہی ہے کیا نام ہے بیٹا آپ کا صدی کیا کرتے ہو ہوتل پہ کیا کرتے ہو چاہے لیتے ہیں کتنے پیسے ملتے ہیں سوٹ پہ یہ بچہ صدیق جو کسی ہوتل پہ کام کرتا ہے اس کی عمر دیکھیں اس کی پڑھنے کی عمر ہے اس بچے کی اس بچے کی پڑھنے کی عمر ہے یہ بچہ بھی آپ پڑھ رہے ہو بیٹا آپ سکول جاتے ہو آپ بھی نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے کیونکہ والد نہیں ہے والد جو ہوتا ہے وہ ایک سپورٹ ہے اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو رن کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ ارن کرتا ہے یہ گاؤں دھیات میں ہماری وہ بہنیں جو پڑھی لکھی نہیں ہیں ان کو کوئی جاب نہیں ملتی یہ بھی پتہ نہیں کس طرح میری باجی کیسے گزارہ کرتی ہیں باجی یہ باجی کہہ رہی ہیں کہ فصلوں میں کام کرتی ہیں بیٹی اصاف کام کرواتی ہیں اس باجی کی آپ کو حالت بتا رہی ہے کہ اس مطلب اپنے چھوٹے بچوں کو پالنے کے لئے محنت مزدوری کرتی ہیں میری بہن آپ حق حلال کا کماتی ہیں آپ محنت سے کام کرتی ہیں کوئی کام چوری نہیں کرتی ہیں یہ ان کی بزرگ ساس ہے جو ان کے ساتھ کھڑی ہیں یہ بزرگ ساس جس کا نوجوان بیٹا چلا گیا چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ بیٹیاں جن کی پڑھنے کی عمر ہے لیکن ماں کے ساتھ وہ کام کر کے اپنے گھر کو چلا رہی ہیں اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے اور ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے میری پیاری والدہ آپ نے ان کے لئے سوچا انشاءاللہ میری بہن آپ پریشان نہ ہو میری والدہ نے آپ کے لئے ایک کمرہ برامدہ واش روم انشاءاللہ بنا کے دیں گے انشاءاللہ میری پیاری ماں یہ آپ کے لئے بہت ساری دعا کر رہی ہیں یہ بزرگ خاتون بھی یہ باجی بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے مالا مال کرے یہ یتیم بچہ جو دیکھیں اس کی عمر پڑھنے کی ہے ایک سو روپے کے لئے یہ سارا دن ایک ہوتل پر کام کرتے تقریباً تقریباً یہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہوگا یہ بچہ بھاگ بھاگ کے چائے پیش کرتا ہے کسی جگہ پر بیٹی ہے میں ان کو آپ کو روم دکھاتا ہوں انشاءاللہ یہاں پر ایک روم کی کنسٹرکشن ہوگی یہ بالکل اوپن جس میں ان کا سامان پڑا ہے کچھ جانوروں کے لئے یہ توری کا سامان یہ ساری چیزیں انہیں رکھا ہوا ہے یہ ان کا سٹور سمجھیں یہ جس طرح پی یہ کچھا مکان یہ اوپر سے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل اس کو دیمک لگ چکی ہے اور یہ کسی بھی ٹائم یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی یہ گر سکتے ہیں یہ بالکل مین جو اس کی سپورٹ ہے یہ گرنے والی ہے باقی دوسرا میں آپ کو روم دکھاتا ہوں جس روم میں یہ فیملی رہائش پذیر ہے ان کا پورا کل اساسہ یہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی درادیں اور جس طرح کہ یہ کمرہ ہے کچھا یہ ان کا روم ہے چھوٹا سا روم جس کے اندر یہ پوری فیملی رہتی ہے یہ ان کی پیٹی جسے باکس کہا جاتا ہے اس میں ان کا کو سامان ہوگا اور باقی یہ چار پائیں ہیں اس فیملی کے لئے اور یہ ساری چھت اور میں چھت کی حالت دکھاتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ سپورٹ ہے یا جو اوپر سے وہ ڈالا جاتا ہے یہ ختم ہو چکا ہے یہ انڈ ہو چکا ہے اور یہ کسی بھی ٹائم بالخصوص جب بارشیں آتی ہیں بارشوں میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں یہ اس چار پائیں کو ادھر موف کریں گے کبھی ادھر موف کریں گے کیونکہ اوپر سے بارش کا پانی آتا ہے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی میری پیاری والدہ مکمل ہوگا ان یتیم بچوں کے لیے اس بیوہ بہن کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ گھر جلدی مکمل کریں گے ناظرین دوسرے بھی گھر الحمدللہ وہ کنسٹرکشن جو دوسرے گھر ہم نے وہ کیے تھے وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے کچھ گھر کمپلیٹ ہے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر ہوتی رہیں گی یہ آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کو بتانے کا مقصد جو ہے میرے اپنے ناظرین سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ وہ ہمارے پروجیکٹ جو الحمدللہ ہم نے انانس کیے تھے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے اور یہ گھر نیوز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہماری سکسٹوریز ہیں جو آپ لوگ کو بتائی جاتی ہیں کہ الحمدللہ ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اللہ پاک بہت احسان ہے کہ میں اور میری پیاری والدہ مل کے یہ جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس طرح کے بچوں اور اس طرح کی خواتین کے لیے جو سپورٹ ہے الحمدللہ ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی اللہ تبارک پتالہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ